موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کے بیان کے سلسلے میں آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں کافر اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا حساب نہیں ہوگا اس کو معاف کر دیا جائے گا مسلمان اپنے عمل کو قبر ہی میں مفید دیکھ لے گا جیسے آپ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ پھر وہ لوگ جو اچھے نیک لوگ ہوں گے ان کا قبر میں کیا معاملہ ہے تو یہ اس حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان اپنے عمل کو قبر میں ہی مفید دیکھ لے گا اور جس کا حساب نہیں ہوگا اس کو معاف کر دیا جائے گا یہ تو پہلے ہی بات ہو گئی اسی طرح جن کو معاف کر دیا جائے گا اس قیامت کے دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کا سوال ہوگا اور نہ جن سے کیونکہ وہ تو معاف کر دیے گئے ہیں اچھا لیکن جو کافر ہوں گے ان کے لیے قرآن کریم میں کیا الفاظ آتے ہیں کہ کہ جو مجرم لوگ ہوں گے اپنی نشانیوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے تو یہ نشان لگے ہوئے مجرم لوگ ہوں گے اچھا اسی طرح آمال پر بات ہو رہی تھی میں نے آپ سے ذکر کیا پانس سو سال اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والا وہ شخص وہ بھی اللہ کے رحمت سے ہی جنت میں جائے گا تو اس زمن میں تھوڑی سی اور آج بات کرتے ہیں کہ روز قیامت میں نیک آمال جو ہوں گے نا وہ حقیر نظر آنے لگیں گے اس زمن میں حضرت عدبہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے پیدائش کے دن سے بڑا ہو کر مرنے کے دن تک اللہ کی اطاعت میں سجدہ ریز رہے تو اس کو اس کا یہ عمل بھی روز قیامت حقیر معلوم ہوگا اسے امام احمد نے اس کی تخریج کی اور پچھلی جو روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی اس کی تخریج بھی امام احمد نے المسند میں کیے اچھا یہ جو روایت ہے حضرت عدبہ بن عبداللہ والی سے ابو نعیم الحلیہ میں بھی لاتے ہیں امام طبرانی بھی رات لاتے ہیں اسے القبیر میں اور مختلف اور کتب حدیث میں آتی ہے اچھا حضرت محمد بن عبی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے کسی حدیث میں کہ اگر کوئی شخص اپنے پیدائش کے دن سے بڑا ہو کر مرنے کے دن تک اللہ کی اطاعت میں سجدہ ریز رہے تو اس کو اس کا یہ عمل بھی روز قیامت حقیر معلوم ہوگا اس روایت میں محمد بن عبی عمیرہ رضی اللہ اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ اس کو پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اپنے عجر و ثواب میں مزید اضافہ کر لے تو حضرت محمد بن عبی عمیرہ والی روایت جو ہے اسے امام سیوتی البدور السافرہ میں اسی طرح اسے عبداللہ ابن مبارک روایت کرتے ہیں اسی طرح امام احمد بھی اچھا حضرت عبی ابن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام سے فرمایا کہ اے دعود میرے صدیقین بندوں کو ڈرا دو وہ اپنے عامال پر نہ اترائیں اور اپنے نیک عامال کی امدگی کے تذکرے نہ کریں کیونکہ میرے بندوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں حساب کے لئے اپنے سامنے کھڑا کروں اور اس پر اپنا عدل قائم کروں تو اس کو اپنی طرف سے ظلم کیے بغیر ادا عذاب دے سکتا ہوں امام سیوتی نے اس کو البدور السافرہ میں روایت کیا ہے اور اسی طرح امام احمد نے الزہد میں تو کہنے کا مقصد ہے کہ انسان کو اپنے نیک عامال پر اترانہ نہیں چاہیے کیونکہ کوئی بھی اپنے نیک عامال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا اپنی اتعاد گزاری کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمت سے جائے گا اگر عدل قائم ہو جائے نہ تو عدل پر تو کوئی بھی جنت میں نہ جائے سارے کے سارے جہنم میں داخل کر دیا جائے اس لئے فرمایا اگر عدل قائم کر دوں تو پھر تو بچے گا ہی کوئی نہیں کیونکہ کون ہے جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے اسی طرح مولا علی کرم اللہ واجہو فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی امت کے نیک لوگوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنے عامال کی عمدگی کی تذکریں نہ کریں میں اپنے بندے سے روز قیامت حساب نہیں لوں گا اگر میں چاہوں تو اس کو اپنے عدل سے عذاب دے سکتا ہوں اور اپنی امت میں میرے نافرمانوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنے تائیں خود کو ہلاک زدہ نہ سمجھیں میں بڑے گناہ کو بھی پروہ کیے بغیر بخش سکتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا امام طبرانی نے اور اسی طرح امام حیثمین مجمع الزوائد میں تو ایک کہ اس میں دو میسیجز بہت امپورٹنٹ ہیں ایک کہ نیک لوگ اپنے نیک عامال پر نہ اترائیں تم یہ نہ سمجھو کہ تم بڑے نیک ہو تو تمہاری جنت پکی ہے ایسی طرح اگر تم گناہگار ہو تو گناہوں سے بچو اللہ سے معافی مانگتے رہو پر یہ ڈس ہارٹنڈ نہ ہوگی یار میں تو اتنا گناہگار ہوں مجھے تو جنت مل ہی نہیں سکتی نہ نہ اپنے رب سے رحمت کی امید رکھو اور گناہوں سے بچتے رہو اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر اللہ تعالی سے معاف مانگو اچھا اسی طرح آپ سے ایک روایت شیئر کرتا ہوں حضرت واسلہ بن اسقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو قبر سے اٹھائے گا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس سے اللہ تعالی فرمائے گا تجھے دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ پسند ہے میں تجھے تیرے عمل کی بنیاد پر جزا دوں یا اپنی طرف سے نعمت کے طور پر وہ ارز کرے گا اے پروردگار آپ تو جانتا ہے میں نے تیری کبھی نافرمانی نہیں کی اللہ تعالی فرمائے گا میرے بندے کو میری نعمت کے مقابلے میں حساب کے لئے لے آؤ پس اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی مگر اس ایک نعمت نے اس کی تمام نیکیوں کو گھیر لیا ہوگا اب وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو اپنی نعمت و رحمت کے ساتھ میری نجات کا معاملہ فرماؤں اللہ تعالی فرمائے گا ٹھیک ہے اس سے میری نعمت و رحمت کے ساتھ معاملہ کرو اور اس کو جنت میں داخل کر دو تو کہنے کا مقصد ہے یہ روایت جو بیان کی گئی ہے یہ اسے امام طبرانی القبیر میں لاتے ہیں اور پھر امام حیسمی مجمع الزبائد میں پھر ترخیب و ترہیب میں بھی آتی ہے اور اسی طرح حکیم ترمزی نے اسے روایت کیا ہے امام سیوتی سے در منثور میں لاتے ہیں ابو نعیم نے اس کی تخریج کی ہے تو بہرحال اس حدیث میں جو واضح چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے عامال پر اعتماد نہ کرو عامال پر اعتماد سے نہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤ گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک عمل کرنا چھوڑ دو گے نا نا نیک عمل تم کرتے رہو گے اللہ سے دعا بھی مانگتے رہو گے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب قابت اللہ کی تعمیر کی اللہ اکبر اللہ اکبر روح زمین پر ان دو لوگوں سے بہتر کون ہو سکتا تھا اس زمانے میں اللہ کے رسول ہیں دونوں اور اس کے بعد جب تعمیر کر چکے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عاجزی عاجزانہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے قبول فرما یہ ہمارے لئے بہت بڑا میسج ہے ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز سے فارغ ہوں تو دعا کریں کہ اللہ اسے قبول فرما اے اللہ اسے قبول فرما اے اللہ ہماری محنت کو قبول فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری نمازوں کو قبول فرما تو اس طرح اگر عاجزی بندے میں پیدا ہو جائے تو غرور سے خود ہی کاؤنٹر ہو جاتا ہے پتہ ہے جو ایک آدمی نماز سے فارغ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ سے تہہی دل سے کہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی احمد استطاعت کے مطابق تیری عبادت کی ہے میں جانتا ہوں کہ اس میں کمیاں ہے پر تو قبول فرما تو جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو مجال ہے اس کو اپنی عبادت پر کوئی غرور ہوگا ہوئی نہیں سکتا یہ تو عاجزی آگئی نا عاجزی تو غرور کا توڑ ہے ہم تو غرور سے اگر اٹھیں نا نماز پڑھ کے تو پھر اس کے اندر آم میں نے تو آج بڑی بازت کی میں تو تاجد گزار آدمی ہوں میں نے تو تاجد پڑھتا ہوں میں نے آج اتنی رکدیں پڑی ہیں میں نے اتنا صدقہ خیرات کی میں نے فلا بندے کی مدد کی دی میں تو ساری زندگی غریبوں کی مدد کرتا رہا ہوں یہ غرور اور تکبر پیدا کرتی ہیں ان سے بچو ان سے بچو یہ عمال کو کھانے والے عمل ہیں اچھا اسی طرح یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تمام زندگی کے عملوں کو گھیر لے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے قیامت کے دن تین ریجسٹر پیش کیے جائیں گے ایک ریجسٹر میں اس کے نیک عمال ہوں گے ایک میں اس کے گناہ ہوں گے اور تیسرے میں اس پر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ اپنی چھوٹی سی نعمت کے لیے فرمائے گا کہ میں اس کا حساب لیتا ہوں چنانچہ نعمتوں کے ریجسٹر میں ایک نعمت کو حکم کرے گا کہ اپنی قیمت اس کے نیک عمل سے پوری کر لو تو وہ بندے کے تمام نیک عمال کو گھیر کر الگ ہو جائے گی اور عرض کرے گی آپ کے غلبے کی قسم میں نے اپنا حساب ابھی پورا نہیں چکایا اللہ اکبر اللہ اکبر گناہ بھی باقی ہوں گے اور نعمتیں بھی جبکہ عمل سالح تمام کا تمام ختم ہو چکا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم کا ارادہ فرمائے گا اور کہے گا میرے بندے میں نے تیرے لیے تیری نیکیوں کو بڑھا دیا اور تیری برائیوں سے در گزر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر راوی یہ حدیث کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی نعمتیں بھی مارکا اس روایت کو امام بزار نے روایت کیا ہے پھر اسی طرح یہ مجمع الزوائد میں الترغیب والترہیب میں اور مختلف اور کتب میں بھی یہ روایت آتی اسی طرح حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی نہیں ارشاد فرمایا مجھے بھی نہیں ہاں اگر اللہ تعالی اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھاپ لے اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے یہ روایت جو ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے مختلف جگہوں پہ امام بخاری سے لاتے ہیں کتاب المردہ میں کتاب الرقائق میں پھر العدب المفرد میں وہ ایک اور کتاب ہے امام بخاری کی سیئے البخاری کے علاوہ اچھا پھر اسی طرح یہ مسلم شریف میں بھی آتی ہے کتاب صفات المنافقین میں پھر اس کے علاوہ اس کو امام دارمی بھی لاتے ہیں کئی کتب میں آتی ہے کتاب الزہد میں مسند امام محمد میں تو متفقن علی روایت ہے اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادخون الجننت بیمکون تعملون کہ جنت میں اپنے آمال کے حساب سے داخل ہو جاؤ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آمال جنت میں لے جائے گی لیکن یہا ہے کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ آمل پر نہیں ہے تو یہ کیا بات ہوئی تو جناب یہ دیکھیں نا یہ آیت جو ہے قرآن کی کہ ادخون الجننت جنت میں داخل ہو جاؤ بیمکون چم تعملون اپنے آمال کے حساب سے تو یہ آیت جنت میں حصول درجات پر محمول ہے حصول درجات کے لئے ہے آدمی کے جس درجے کے آمال ہوں گے اسی درجے میں جنت حاصل ہوگی باقی رہا جنت میں داخل ہے تو اللہ کے فضل و انعائت سے ہی ہوگا حدیث کا یہ ہی معنی ہے اس موقف کے تعاید حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے فرمایا کہ تم پل سرات کو اللہ کے در گزر کرنے سے عبور کروگے اللہ اکبر اتنا مشکل پل سرات ہم اپنی استطاعت پر تو نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ تم پل سرات کو اللہ کے در گزر کرنے سے عبور کروگے جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوگے اور جنت کی منازل اپنے عمال کے حساب سے تقسیم میں لاؤ گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے یہ تمام مسئلہ واضح ہو جاتا ہے اچھا یہ آپ کا جو قول ہے جس کو اثر بھی کہتے ہیں یہ کتاب الزہد میں آتا ہے حناد بن سری سے اچھا اسی طرح اسے ابو نعیم نے الحلیت الاولیاء میں روایت کیا ہے عوف بن عبداللہ سے اور پھر اسے امام سیوتی البدور السافرہ میں بھی روایت کرتے ہیں اسی طرح حضرت ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ستر سال تک عبادت کی اور اپنی دعا میں یہ کہا کرتا تھا کہ اے رب مجھے میرے عمل کے ساتھ دوزق سے پناہ دے پس وہ جب فوت ہوا اس کو جنت میں داخل کیا گیا جب اس نے جنت میں ستر سال گزار دیئے تو اس کو کہا گیا اب نکلو تم نے اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ کر لیا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی دنیا میں کونسی ایسی چیز تھی جو اس کے نزدیک زیادہ محتمت تھی تو اس کو اور کوئی چیز نظر نہ آئے گی سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے دعا کرے اور اس کی طرف رغبت دکھ لائے تو وہ عرض کرے گا یا رب میں نے دنیا میں آپ کے متعلق یا تیرے متعلق یہ سنا تھا کہ تو کوتاہیوں سے معاف کرتا ہے درگزر کرتا ہے تو تو آج بھی میری کوتاہی سے درگزر کر لے چنانچہ اس کو دوسری مرتبہ جنت میں رہنے کی اجازت دے دی جائے گی تو کتاب الزہد میں امام احمد بن حمل جو ہے اس کو پھر امام سیوتی البدود السافرہ میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں حضرت سابط البنانی رحمت اللہ علیہ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا داخلے کے لیے رحمت چاہیے داخل ہونے کے بعد آلا درجات پھر عمال کے لحاظ سے ہوں گے ایک ہی درجے میں کوئی جنتیں ہوں گی لیکن ہر جنت مختلف ہوگی کہ اس میں رہنے والا مقین اس کے عمال مختلف ہوں گے ہر شہید اس کے ابھی شہادت تمہیں جنت میں تو لے جائے گی اللہ کی رحمت سے اور پھر شہادت کے مرتبے پر بھی لے جائے گی جو شہیدوں والی جنت ہے لیکن پھر اس میں شہادت کے اپنے درجات ہیں جو میں نے ابھی پچھلے درس میں ذکر کی اچھا پھر ایک ہی درجے میں شہید ہوں ان کے بھی اپنے اپنے عمال مختلف ہیں تو اس لحاظ سے ان کی جنتیں بھی مختلف ہوں گی یہ تو وہی بات ہے نا میرا بھائی کہ جتنا اچھا عمل کرو گے اتنا اچھا صلاح پاؤ گے لیکن جنت میں داخلہ اپنی رب کی رحمت سے ہوگا تو اپنے عمال کی طرف بھی نظر کرو اور اپنے اندر غرور اور تکبر نہ پیدا ہونے دو اپنے اندر کے غرور اور تکبر سے ہمیشہ لڑتے رہو یہ نفس بڑا ظالم ہوتا ہے اللہ اکبر اسی لیے نفس کی تربیت کی جاتی ہے اور یہی کام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں سے کرایا ہے جنہیں نفس کی تربیت کا کام سو پاؤ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے یعنی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اس کے اوپر اعتراض کرنے لگتے حالانکہ یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے بہرحال اس پر ہم بہت پہلے بات کر چکے ہیں لیکن خدا کے لیے اپنے نفس پر کام کرو کسی ایسے آدمی کی صحبت اختیار کرو یا اگر عورت ہے تو کسی ایسی عورت کی صحبت اختیار کرو جو تمہیں تمہارے دین سے قریب کرے گناہوں سے دور کرے اور تمہارے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کرے جس کے پاس تم اپنے باطنی مسائل کا حل بھی تلاش کر سکو جو صاحب بصیرت بھی ہو صاحب بسارت بھی ہو صاحب معرفت بھی ہو اور اللہ کے ولیوں سے دنیا بھری پڑی ہے پر ڈھوننے کی بات ہے مل جائے تو چھوڑو مت لیکن پہلے تحقیق کرو کہ جس کے پاس جا رہے ہو وہ صحیح آدمی ہے کہ نہیں کہیں کوئی ڈھونگی کے ہاتھ نہ پھس جانا لائم لائٹ میں بہت ہیں آج کل اللہ اکبر اللہ اکبر جو قرآن اور حدیث پر کاربند ہو اصل میں وہی تو فلح پانے والے لوگ ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ سے دعا کرو اور کرتے رہو کرتے رہو اپنے لیے بھی کرو اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرو محلے والوں کے لیے بھی کرو رشتہ داروں کے لیے بھی کرو اور میرے لیے بھی کر دینا اگر مناسب سمجھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی